بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویڈیو لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس کے بارے میں یہ اجلاس بلائیا گیا تھا خاص طور پر تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درامت کے لیے مختلف تجاویز اور آپشنز پر غور کیا جانا تھا اس اجلاس میں یہ اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوا ہے جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خارجہ شام عمود قریشی اور وزیر براہ مذہبی امور وزیر براہ مذہبی امور نور الحق قادری نے شرکت کی ہے آپ دیکھیں کہ اس اجلاس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک فارن گیسٹ آئے ہوئے ہیں روسی وزیر خارجہ جو ہے وہ تقریباً ایک دہائی کے بعد پاکستان کا ان کا دورہ ہے اور آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مصروفیات رہیں وزیر خارجہ شام عمود قریشی کی کہ جب سرگئی لاروف وزارت نے خارجہ پہنچے تو انہوں نے اس کا استقبال کیا پھر وہاں پر وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد وزیر خارجہ نے جو ہے ان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا ہے لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود شام عمود قریشی جو ہے اس امپورٹن میٹنگ کے لیے بھی انہوں نے آج وقت نکالا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس اجلاس میں وزیر براہ مذہبی امور اور وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں کہ کیسے ہم تحریک لبیک کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے حکومت نے اس پر عمل درامت کرا سکتے ہیں اور اب اس میں بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں کہ حکومت اب دیگر پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے رابطے کرے اور پھر ایک مشترکہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد ایک قرارداد لائی جائے گی پارلیمنٹ میں اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا جو ابھی اجلاس چال رہا تھا وہ تو اب غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے اوپر سے جو تحریک لبیک کی ڈیڈ لائن ہے آج سات تاریخ ہو گئی ہے اور تقریباً اس میں تیرہ دن رہتے ہیں تو یہ بڑا شورٹ ٹائم ہے اب اوپر سے ماہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو کیا حکومت ان پانچ سات دنوں کے اندر ہی کوئی اجلاس بلائے گی یا پھر اس معاملے کو مزید آگے لے جائے جائے گا اور تحریک لبیک سے کچھ وقت مانگا جائے گا تو اس حوالے سے جب ہم نے مزید خوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ اجلاس آخر کب بلائے جائے گا یہ بیس تاریخ سے پہلے بلائے جائے گا یا بعد میں بلائے جائے گا صرف اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ایک متفقہ اور مشترکہ قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو اپنے ملک واپس بھیجنے کے حوالے سے ہونا چاہیے تو اب تحریک لبیک کا جو اس اجلاس پر رد عمل آئے گا وہ خاصا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ تحریک لبیک والے تو بیس اپریل کے لیے پوری تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ہر حال میں جہاں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور اب انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہوگا یا کچھ بھی ہوگا ملک بھر سے جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ پوری مکمل تیاری کر کے جو ہے وہ اسلامباد کی روانگی کے لیے تیار بیٹے ہیں صرف ان کی جو مجلس شورہ ہے جو ان کی قیادت ہے وہ اس کی کال کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے خاصی سنجیدگی سے اس معاملے کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے اور پہلے وزیر داخلہ کی ملاقات اور پھر وزیر داخلہ کی تجویز کے بعد وزیراعظم عمران خان نے خود اس معاملے میں انٹرسٹ لیا ہے اور ایک آلہ سطح کا اجلاس آج بلایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارت مذہبی امور کے جو انچارج ہیں وزیر مذہبی امور نورالحق قادری صاحب وہ بھی اس معاملے میں کافی متحرک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے کیونکہ بطور مسلم ہم سب محمد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور بطور مسلمان ہمارا یہ حق ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ان کی ذات پر ہم کوئی حرف نہ آنے دیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی وہ کمیٹی جس نے پہلے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے تھے اور ان سے ایک توسی مانگی تھی 20 اپریل تک کی ڈیڈ لائن مانگی گئی تھی اب وہ وفد دوبارہ سے تحریک لبیک کے عراقین سے ان کی قیادت سے ملاقات کرے گا اور پھر ایک اور توسی مانگی جائے گی اب سارا فیصلہ جو ہے وہ تحریک لبیک کی قیادت نے کرنا ہے ان کی شورہ نے کرنا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک کے لیتنا ہی جناب یہ بہت آپ نے واضح question کر دیا حکومت نے ہمارے ساتھ کہا تھا یہ وعدہ کیا تھا کہ 20 اپریل تک ہم سفیر کو نکال دیں گے اور 20 اپریل آنے کو ہے تحریک لبیک پاکستان کا موقع ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن تھا سفیر نکالنا ہے 20 اپریل تک نکالنا ہے ہم نے سترہ فروری کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کی اوپر حکومت کو ایف ایٹی ایف کے اجلاس کو سامنے رکھتے ہوئی پاکستان کی پلائی کی خاطر یہ موقع دیا تھا دو مہینے کے ایک سنچن دی تھی اور اس میں اگر انہوں نے 20 تاریخ تک سفیر نکال دیا اگر انہوں نے سفیر نہ نکالا تو پھر تیری کی لبیک کا ایک ایک کارکن جو ہے بالکل تیار ہے اور وہ میدان میں آئے گا 20 اپریل ہمیں اب لوگ کہہ رہے ہیں رمضان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے کارکن بہت شدہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ ہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوں گے